زنا بالجبر و زنا بالرزا کو شرعہ عام حرام سمجھتا ہوں اس کو حلال سمجھنے والوں کو خارج اسلام سمجھتا ہوں اس طرح ہر قسم کے سکس کی ازادی کو شرعہ عام حرام سمجھتا ہوں اجنبی عورت کا مردوں کے ساتھ اختلاف ضرورت کے بغیر جائز نہیں اس کو میں حق سمجھتا ہوں شریعت الہی کے خلاص جتنی بھی سائنسی و اقلی افکارات نظریات ہیں ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں جیسے ڈارون کا نظریہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر رحمد راجہ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھا جس میں ڈاکٹر شیئر علی صاحب یا پروفیسر شیئر علی صاحب وہ کھڑے ہیں اور ایک بیان وہ اپنا دے رہے ہیں ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ وہ مازد خواہ ہیں ان چیزوں پہ جو انہوں نے بیان کی اور ہمارا دیسی جو یہ لبرل سیکلورز کا طبقہ ہے سوشلس کا طبقہ ہے یہ اس کو انکوزیشن کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ آئیڈیا یہ ہے ان کا کہ جیسے ویسٹ میں ہوتا تھا کہ سائنس سے محبت کرنے والے لوگوں پہ چرچ ظلم کرتا تھا تو پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے اس طبقے کی بددیانتی کوئی ڈھکی چپی چیز نہیں ہے یہاں پہ بھی انہوں نے وہی حرکت کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر اپنا فورمل میں رسپونس دے دوں which i am doing now کچھ حصے ہیں اس بات کے سب کو ایک دم سے انیلائز نہیں کیا جا سکتا تو میں کوشش کروں گا کہ سب سے انصاف کیا جائے one by one to start with شیئر علی صاحب سے میرا ایک مختصر سا ایک تعرف ہے ذاتی طور پہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن میرا ایک ویڈیو سوشل میڈیے پہ آیا جو کہ اصل میں ایک لائیو ٹیلویین پہ ایک مقالمہ نمہ مباحثہ ہو رہا تھا میرا اور ڈاکٹر پرویز ہود بوئی صاحب کا جس میں پرویز ہود بوئی صاحب نے انتہائی unscientific غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے assertions دے دی جو کہ ایک scientist سے آپ کو توقع نہیں ہوتی بہرحال انہوں نے اس میں بتا دیا اپنے جانب سے کہ اس پروگرام میں کہ بہت سی sexes ہوتی ہیں بہت سی جنسیں ہوتی ہیں جبکہ scientifically speaking یہ impossible ہے therefore تیسری جنس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے سائنسی طور پہ تو آپ تیسری اگر آپ مجھے بتا دے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا وہ ویڈیو فیس بک پہ گئی اس پہ شیئر علی صاحب آئے اور انہوں نے تبصرہ کیا کہ گیمٹس چار پانچ قسم کے ہوتے ہیں انہائی ثور کے شاید کسی لئے جھگت لگائی ہے پرویز ہود بوئی صاحب کو لوگ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں انہوں نے کوئی تفصیلی اس میں بنایا جی پورا لکھ کے کہ شاید کیسر کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا وہ مجھ سے انگیج نہیں کر رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں پھر کہ گیمٹس کیسے ہوتے ہیں پھر انہوں نے تفصیلی جواب لکھا دھجیاں بکی اردی سائنس کی and I was reading and I was smiling کہ ابھی ہم یہاں پہ ہیں لیکن میری حیرت دوچاند اس وقت ہوئی جب مجھے کسی نے بتایا کہ یہ سائنس کے استاد ہیں that was something جس نے مجھے genuinely disappoint کیا کہ یہ سائنس کے استاد ہیں biology کے استاد ہیں and is he really that naive یا untrained ہیں uneducated ہیں اس معاملے میں no wonder کہ ہمارے بچے سائنس میں پھر کوئی تنا زیادہ کام کوئی تنا produce نہیں کرتے کہ اگر استاد ہی ہمارے ایسے ہیں کہ وہ chromosome اور gamerts کے فرق کو بھی نہیں سمجھتے اس کو muddled up کر کے ادھر ادھر کر کے انہوں نے پانچھے gamerts ساری دنیا کی جو geneticist ہیں biologist ہیں ان کو حیران کر دیا خیر یہ میرا ان سے تارو ثبت بات ختم ہو گئی پھر اس کے بعد یہ دوبارہ اب surface پہ آئے جہاں پہ ایک لمبی listic بڑھ رہے ہیں issue اس میں کیا ہے well میں اپنے جو liberals ہیں seclers ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ساری بات کو جو انہوں نے کہی ہے جس میں انہوں نے عورت کے پردے کی بات کہی ہے جس میں انہوں نے زنابرزار زنابرجبر ان چیزوں کی بات کی ہے اور وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ جو established ماہوی چاہتا ہوں کہ جو scientific theories ہیں وہ اگر اسلام سے مخالف ہیں تو پھر بھی میں اسلام کو میں ٹھیک سمجھوں گا ان ساری باتوں میں what is the actual issue ایک دو باتوں سے مجھے میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا عورت کی عدی اکل وغیرہ کیونہ نے بات کی وہ ایک فقی معاملہ ہے کہ عقل سے کیا مراد ہے عربی میں عقل کا وہ مطلب صرف وہی نہیں ہوتا جو ہمارا اردو وغیرہ میں ہم سمجھتے ہیں اس لئے میں نے اس حصے کو میں نے اس ویڈیو کا حصہ بھی نہیں بنایا لیکن جو باقی چیزیں ہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ science سے محبت رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ science اور religion کو الہدہ الہدہ رکھا کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ شیر علی صاحب کی بھرپور مضمت کریں کہ شیر علی صاحب آپ science کے proponent ہو کے آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے کہ open sex ہونا چاہیے زناب رضا بھی ہونا چاہیے اور اب ذاتی عراج جو آپ کی ہیں وہ بھی ساری کی ساری ٹھیک ہیں جو non-islamic ہیں ان کو بھی آپ public policy کا حصہ بنا سکتے ہیں عورت کا پردہ کتنا ہونا چاہیے عورت کا پردہ کتنا نہیں ہونا چاہیے why do you even bother کیونکہ یہ تو آپ ظلم نہ کریں کہ اگر کوئی مسلمان science دان science پر بات کرے یا اگر وہ قرآن کا حوالہ دے کوئی scientific تو آپ ایک دم سے کہ نا نا قرآن کو side پر رکھو science کا کوئی تعلق نہیں ہے اور science دان کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہبی باتوں سے لیکن science دان اگر غیر اسلامی باتیں کر رہا یا کم سے کم science کا teacher غیر اسلامی باتیں کر رہا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے یہ یہ منافقت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اچھا میں میں سے کسی بھی چیز پر یہ message دیجو دیسی liberals ہیں میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ جو سیکلورز ہیں سب سوشلسٹ کو ملا کے میں ان پر تبصرہ کر رہا ہوں شیر علی صاحب سے میرا بہجت مسلمان میرا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ جن چیزوں سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے میں اس پر ان کو کول آؤٹ کروں وہ ان کا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی پوزیشن خلیر کر دی ہے تو ان پر میری کوئی ججمنٹ نہیں ہے میں اس طبقے سے ہے کہ جو اب شیر علی صاحب کے پیچھے پھر کے اپنے وہی گندے مضموم عظائم اپرموٹ کر رہے ہیں شیر علی صاحب کے پیچھے چھپ کے کہ آپ ان سے پوچھتے جناب آپ از ایس آسائنٹس یہ بات کیوں کر رہے ہیں اچھا یہ ہوگی ساری ان کی مذہبی باتیں اب آ جاتے ہیں سائنس پہ بحثت مسلمان اگر کوئی سائنسی تھیوری میرے مذہب سے کلیش کرتی ہے تو بھے میں اس کو نہیں مانوں گا اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے جس کو ہم سائنسی تھیوری کہتے ہیں وہ انسان کی انٹرپیٹیشن ہے اور وہ غیر حتمی ہے اور ون اف دی بیوٹیز اف دی سائنس کہ وہ غیر حتمی نتیجے دیتی ہے اس لیے اس میں ہمیشہ ریسرچ جاری رہتی ہے پروگریشن جاری رہتی ہے شریعت کو ہم حتمی سمجھتے ہیں یہ کون ساکل کا میار ہے کہ آپ ایک غیر حتمی چیز کو جس پہ آپ خود شور نہیں ہیں حتمی طور پر اس کو میار بنا کے اپنی ایک حتمی چیز کو اب رنائی کرنا شروع کر دیں اور تاریخی طور پر بھی ہم یہی پیٹرن ملتا ہے سائنسی تھیوریز ایسی ہیں جو ان کے ساتھ میش نہیں کرتی تھی لیکن بعد میں وہ اپ ڈیٹ ہو گئی there is a plenty of evidence کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ قرآن کو جج کرنا شروع کریں کسی کی سائنسی تشریح کیونکہ جو سائنس ہے best time phenomena کی تشریح کرتے ہیں اس تشریح کو جو کہ changeable ہے certain نہیں ہے ایک explanation ہے جو کل بھی change ہو سکتی ہے اس کی بیس پہ آپ قرآن کو تو change نہیں کریں گے it makes perfect sense کہ میں اپنی چیزیں جاری رکھوں گا اگر مجھے کوئی چیز قرآن سے سنت سے اگر کوئی مجھے اختلاف لگتا ہے اس میں تو وہ میری interpretation ہے میں قرآن پہ question نہیں اٹھاؤں گا احادیث پہ question نہیں اٹھاؤں گا میں investigation کرتا رہوں گا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اس چیز کی nature ایسی ہے کہ ایک ال change ہو سکتی ہے اعتقدرہ سے very fair and reasonable argument اس میں مسئلہ کیا ہے اگر آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ داروینین ایولوشن scientific میار پہ پورا اترتی ہے make a case for it جگت بازی سے یہ نہیں ہوگی مجھے ابھی کسی نے ایک exchange بھیجا I think science group میں کوئی ہوا کسی صاحب نے کہا میرا نام لے لیا وہاں پہ کہ یہ evolution کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر کوئی مباحثہ وغیرہ ہو جائے آگے سے وہ گروپ نے جواب دیا گروپ کے کسی admin نے دیا یا کسی member نے دیا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایسا کریں کہ ایسر صاحب سے کہ ان کو تو science نہیں آتی ہے خیر پتہ نہیں وہ lawyer ہیں اور science کا انہیں پتہ نہیں ہے تو ایسا کریں کہ ایک article لکھتے ہیں اب مجھے یہ ان کا جواب اچھا لگا جنہوں نے مجھے بھیجا کہ جناب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کا کیا جواب ہے میں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ ایسا کریں کہ انہوں نے اگر یہ میار بنایا ہے نا science کا تو fair enough آپ ایسا کریں کہ جنہوں نے میرا article examine کرنا ہے آپ ان کو جو scientific credentials ہیں ان کی جو scientific degrees ہیں science میں جو ان کی ہیں میں ابھی چاہتا ہوں وہ آپ مجھے دے دیں تاکہ پھر میں ان کے caliber کے مطابق لے ہوں تو مثال کے طور پر اگر میں وہاں پہ وائزمن barrier یا ہارڈین وائنبرگ اور equations population genetics کے حوالے سے اگر میں لکھ رہا ہوں تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایک آدمی جس کو basic biology آتی ہے اس کو میں یہ content بھیج دوں کہ اس کا بھی وقت ضائع ہو اور میرا بھی وقت ضائع ہو at the same time کوئی آدمی ہے وہ بہت زیادہ اس کام میں ایک جید حصیت رکھتا ہے اس کے بڑا advanced knowledge ہے evolution کے بارے میں genetics کے بارے میں اور میں اس کو اس طرح کی بچکانہ باتوں میں لکھتا تو again یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی اور میں زیادتی کر رہا ہوں گا اس کا وقت ضائع کر کے تو آپ مجھے بتا دیں وہ کس caliber کی ہیں پھر میں article اس طرح کر لکھتا ہوں گا آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ اچھا واپر article آپ ہماری science degrees پہ آ گئے ہیں پتہ نہیں کین چیزوں بہی آپ بھی تو انہی چیزوں پہ آ گئے تھے جو قدبازی ہنسی مزاہ کیے وہ کر کے بعد ختم تو ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں evolution کو اس طرح سے promote نہیں کروں گا اور میں اس چیز پہ پکا ہوں کہ evolution science نہیں ہے میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ mica case for it پورے پاکستان میں آپ چن کے ایک آدمی جو darwinin evolution کو scienceی اصولوں پہ جو سمجھتا ہے کہ یہ ایک established scienceی theory ہے I just need one person میری صرف ایک شرط ہے کہ جو ہماری گفتگو ہوگی آپ اس میں وہ live ہوگی social media پہ کہ لوگ دیکھ سکیں اس کو اگر وہ اس کو scienceی میار پہ وہ پورا اترنے یہ ثابت کر دے کہ یہ scienceی میار پہ یہ theory پوری اترتی ہے میں اپنا سارا case واپس لے لوں گا that's how simple it is لیکن آپ لوگوں کی زد ہے جیسے ایک مذہبی زد ہوتی ہے نا کہ ہم اسے ثابت بھی نہیں کر سکتے ہم اسے اس کی truth کو ثابت کرنا تو اور بات ہے ہم اسے scientific standards پہ کے ساتھ compliant بھی ثابت نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف بات کی تو پھر آپ جو ہیں وہ science کے خلاف ہوں گے ڈاکٹر تیمور رمان صاحب نے ویڈیو بنایا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو scientific inquiry ہے جو academic freedom ہے یہ تو اس کے خلاف ہے نہیں یہ اس کے خلاف نہیں ہے اگر اس کے خلاف ہے نا اگر ایک منٹ کے لیے تو آپ یہ امریکہ میں جا کے کیس کریں جہاں پہ دو اور بورڈ کیس میں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ داروین آپ داروین ان ایولوشن کے علاوہ کوئی زندگی کی explanation نہیں دے سکتے جہاں پہ سائنس دانوں کے کیریئر تباہ ہو چکے ہیں کہ یوں کہ میں نام بھی لیتا رہتا ہوں جیسے رچنڈ سٹرنبرگ ہو گئے کنٹر بیکلی ہو گئے ان کے لوگوں کے کیا یہ ارتباہ ہو گئے واقعی لسٹ آن سکول ٹیچرز کے جنہوں نے اختلاف کیا ایسے اور ان کو کام سے نکال دیا گیا یا ان کو ڈیموٹ کیا گیا یا ان پہ ان کو جرمانے کیے گئے آپ ایکیڈیمک فریڈم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کریں یہاں پہ نہ کریں آخری چیز جو علماء کھڑے تھے میں یہ انتہائی ان سے عزت و احترام کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایولوشن والی جو بات ہے سائنس والی جو بات ہے یہ میرے خیال میں کہ اس سے بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی آپ شیر علی صاحب سے اگر یہ کھڑے ہو کے ان سے یہ نہ کہتے کہ کہلواتے ان سے کہ بھائی میں اس چیز پر میں معافی چاہتا ہوں بلکہ آپ انہیں کہتے کہ شیر علی صاحب آپ اس کو سائنس ثابت کر دیں مجھ فقیر کو آپ کو کم کرتے میں حاضر ہو جاتا بہت سے پاکستان میں اور لوگ ہیں جن کو میں اکٹھا کر کے میں لے کے آ رہا ہوں سائنٹسٹس جو کہ سائنٹیفک بیسز پہ اس کو غلط سمجھتے ہیں ان میں سے آپ کسی کو کہتے میں ابھی اسسٹ کر دیتا تاکہ یہ تاثر نہ بنتا کہ ہم لوگ سائنس مخالف ہیں ہم سائنس مخالف نہیں ہیں ہم فیری ٹیل مخالف ہیں یہ جو کہانیاں ہیں جن کے اوپر سائنس کا لیول آپ نے لگایا ہوا ہے ہم ان کے مخالف ہیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوتا باقی جو باتیں جن سے شیر علی صاحب نے رجوع کیا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو شریح معاملات میں انہوں نے تبصرہ کیا بحث جتے سائنس کے ٹیجر کہ وہ غلط ہے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ جو سائنس والی بات تھی میرے خیال میں پٹیکرلی جو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا پانی ہے اور یہ پاکستان بھر میں جتنے بھی ایولوشنسٹ ہیں میرا سب کو یہ بار بار دعوت ہے بھی اویس اقبال صاحب نے حامی بھری ہے بڑے ٹائم کے بعد مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید آخری ٹائم پہ ہر بار کی طرف پھر وہ نکل جائیں آگے پیچھے لیکن بہرحال اس طفح انہوں نے حامی بھری ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں اویس اقبال صاحب ہوں کوئی اور صاحب ہوں پاکستان بھر کے ایولوشنسٹ سے میں کہتا ہوں کہ ڈارونیزم کو آپ سائنس ثابت کر دیتے ہیں اگر مکمل طور پہ میں آپ کی بات مان جاؤں گا آپ اس کے کلیمز کو ٹھیک ثابت کر دیتے ہیں سائنٹیفکلی سبیکنگ میں آپ کی بات مان جاؤں گا اور میری طرف سے آپ کو اشورنس ہے نہ میری طرف سے تکفیر ہوگی نہ میں قرآن کی کوئی آیت اس میں لے کے آنگا نہ میں کوئی حدیث کا حوالہ دوں گا پیور سائنٹیفک باتیں کریں گے ایسا ایدھر سائنس اور فلسفی آف سائنس ایسا سیمپل اینیوے یہ تھا میرے سارے معاملے پر ریویو بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم